میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ میں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئیے گالیاں نکالنے والو چگلیاں مارنے والو یہاں کی باتیں ایک ایک گھنٹہ فون پہ یہاں کرنے والو میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں آج کس کو پرزنٹ کر رہے ہو تم اس آدمی کو دیکھو یہ اپنے کام کے پرتی کتنا کتنا سمرپت ہے بولتا ہے کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام کرنے دے میں اس ربیکہ کو لینے کے لیے آیا ہوں مجھے پہلے یہ بات کمپلیٹ کرنے دے اپنے ویوار کو اس آدمی نے اتنا اچھا رکھا تھا کہ وہ لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں اس کو رہنے دے وہ لڑکی کہتی ہے مجھے جانے دو مجھے جانے دو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنا ایلیازر ابراہم کے کام کے لیے سمرپت تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آئیے اس بہن سے لے کے لاس تک جانب تک کمپیوٹر پڑھا ہوا ہے سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اتنے سمرپت ہیں جیسے وہ دکھا رہا تھا کہ میں ابراہم کے گھر کا ہوں میرا سوامی اتنا اچھا ہے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا آچارن کیسا ہے کیا آپ کو پتا ہے جیسے ایلیازر کو ربیکہ کو لانے کے لیے چنا گیا تھا آپ جانتے ہو ایشو کیا کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے چنا ہے تاکہ تم فل لاؤ ایلیازر تجھے ابراہم نے کیوں چنا ہے اس ربیکہ کو لانے کے لیے آپ جانتے ہو کلیسیا ایشو نے تجھے کیوں چنا ہے فل لانے کے لیے فل جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں چرچ آنے کا مقصد کیا ہے یہاں پر پہلے تین چار دن کئی اور جاتے تھے اب یہاں آتے ہیں برادر صرف بس دو گیت گانے وہ آفرنگ میں کچھ پیسے ڈال دینے ایک دوسرے سے ملنا ہے بس یہی پرپس ہے آپ کا میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں کلیسیا آنے کا کارن جانتے ہیں کیا ہونا چاہیے کہ یہاں سے آنے کے بعد اس گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد میں ایک سمرپت لائیف جی ہوں میں اپنے ویوار سے خدا کو خوش کروں میں نے ان دنوں میں ایک نیو ٹرانسلیشن منگایا میں اسے پڑھ رہا تھا اور جب میں پڑھ رہا تھا تب میں اس جگہ پہ پہنچا جہاں پر ایشو بپتسمہ لے رہا تھا اور جانتے ہو اوپر سے آواز آئی ہندی میں ایسا لکھا گیا ہے یہ میرا پریے پتر ہے جس سے میں اتی پرسند ہوں لیکن جب میں نے انگلش میں پڑھا تو وہاں لکھا تھا یہ ویکتی میرے ہرش کا کارن ہے یہ ویکتی میری خوشی کا ریزن ہے سوچو آپ ایک آتنی کو بہت خوش دیکھ رہے ہو اور آپ اسے پوچھتے ہو کیا ہوا میں اس ویکتی کے دوارہ خوش ہوں میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا ہمارے لئے کہے because of this person I am happy کیا میرا بیٹا ہے صرف وچن کو سننے کے لئے چھرچ میں نہیں آتا ہے وہ اس کا آچارن بھی کرتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنا یہ اپنے کام کے لئے سمرپت ہے کھانے کو چھوڑ ہے کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیے اپنے جیون کو ٹھیک کرنے کے لئے ان دنوں میں فاسٹنگ کر رہے ہیں ڈائٹنگ تو ہوتی ہے فاسٹنگ کیوں نہیں ہوتی آج کل آئیے میں آپ سے کوششن پوچھ رہا ہوں ڈائٹنگ تو ڈائٹنگ ہوتی ہے لوگوں سے فاسٹنگ کیوں نہیں ہوتی کیوں کیونکہ ڈائٹنگ میں آپ نکھرتے ہو آپ کی جو personality ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے فاسٹنگ نہیں ہوتی میں ایک بھائی کو ہمیشہ کہتا ہوں بردار آپ فاسٹنگ کروگے اب اس سے نہیں ہوتا ہے لیکن مجھے کئی بار دوسرے لوگ بتاتے یہ بہت ڈائٹنگ کرتا ہے ڈائٹنگ ہوتی ہے فاسٹنگ نہیں ہوتی یعنی اس کو کیا کہتے ہیں wrong mindset میرے بھائیوں میری بہنوں اس آتمی نے ایسے فل دکھائے تھے آپ کیلئے ہومورک ہے آج رات کو آپ پورا چوبیس ادیائے اتپتی پڑھنا exactly جو کچھ میں نے کہا سب وہاں پر لکھا ہے وہ اس کو کہتی ہے وہ اس کو کہتا ہے دس دن کے بعد نہیں اسے آج چلنا پڑے گا وہ کہتے ہیں رکھ جا ہم اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں وہ کہتی ہے میں جاؤں گی کیا touch ملا ہوگا اس بہن کو اس کے لائف سے کہ کتنا اچھا آتمی ہے یہ کتنا purity سے اس نے مجھ سے بات کی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ کی لائف دوسروں کو touch کرتی ہے ایک پرمیشن کے مہان جن نے کہا لوگ باشن سے نہیں آچارن سے بدلتے ہیں باشن سے نہیں بدلتے ہیں لوگ کتنا بھی دو ارے میں نے لوگوں پہ گھنٹوں use کی ہیں knowledge 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 دو دین دن اچھے رہتے ہیں اس کے بعد واپس کھڑوں میں no لائف بدلتی ہے کوئی تو ایسا ہو یہاں پر کہ آپ ایسی زندگی جیو کہ جب آپ کے گھر والے گھر چھوڑ کے باہر جائیں تو وہ یہ سمرن کریں نہیں میرا husband ایسا نہیں جیتا ہے no میری وائف ایسا نہیں جیتی ہے no میں نے ڈیڈی کو دیکھا ہے ڈیڈی ایسا نہیں کرتے ہیں کوئی تو ہو جس کو ہماری زندگی یاد آئے اتنی سال پولوس ایفیسیوں میں رہنے کے بعد انہیں یہ نہیں کہتا ہے میرے پرچار یاد کرنا وہ ان کو کہتا ہے میں تمہارے ویچ میں کیسے رہا اس بات کو یاد رکھتا سمرپن ہو جائیے موسیقی موسیقی